حدیث یہ ہے کہ ایک شخص ہے اسے جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے اور جہنم کے کارندوں سے کہا جاتا ہے اس کو لے جاؤ اور کشا کشا کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے جہنم کی دہانے پہ پہنچ کے حکم آئے گا اسے لات مارو اور جہنم میں گرا دو ابھی وہ کارندہ اسے دھکیلنے ہی والا ہوگا یہ مڑ کر خدا کی طرف دیکھے گا خدا کا ارشاد آئے گا ٹھہر جاؤ میرے بندے نے مڑ کر میری طرف دیکھا ہے اللہ اکبر کس سے امید ہے اس خدا سے جو اس انسان کو جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جس کو سیدھا جہنم میں جانا ہے جہنم کے دہانے پہ پہنچ کر اپنے فرشتوں کو ندا دے رہا ہے رک جاؤ میرے عبد نے میری طرف دیکھا ہے اور پھر صدا آئے گی اے میرے بندے تو نے میری طرف کیوں دیکھا بندہ کہے گا میں نے یہ نہیں سوچا تھا تیری نسبت میرا حسنِ ذن یہ تھا کہ میں جتنی بھی معصیت کر لوں میرا خدا ارحم الراحمین ہے وہ مجھے بخش دے گا وہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا خدا کی طرف سے ندا آئے گی اے فرشتوں اسے جہنم سے نجات دے دو اگرچہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اگر یہ مجھ پر حسنِ ذن رکھتا اگر اس کی امید میری ذات سے ہوتی تو یہ جہنم کے دہانے تک بھی نہ پہنچتا اب بھلے جھوٹ لیکن کہا اس نے کہ اس کے امید مجھ سے ہے اس لئے میں اسے بخش دیتا ہوں